بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی وائٹی فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب اللہ پاک فلد و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میں اپنے بھی لوگ کا آگاز وہیں سے کر رہی ہوں جس جو یہاں سے کے پچھلے بھی لوگ کو میں نے انڈ گیا تھا تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک اور جگہ کا وزیٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ ہمارا سڈن ٹور تھا کیونکہ نماز مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا تو میرے بہنوں میرے معموزاد بھائی بھی ہیں وہ گاڑی ڈرائپ کر رہے ہیں تو انہاں یہاں لاکھے جو گاڑی کھڑی کھا دی دی یہاں میری یہ بڑی ممانی ان کی والدہ ہے میرے معموزاد بھائی ان کی والدہ تو ان کو بھی یہاں پہ اتار رہا اور بٹھا دیے کہ چلے یہاں پہ کچھ موسم بھی بہت اچھا ہو رہا تھا پیاری پیاری تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو کچھ دیر آپ لوگ ریلیکس کر لیں اور انہوں نے کہا کہ میں خود جا کے نماز پڑھ لوں سو ہم لوگ بہت تھوڑی حیرانگی بھی اور خوشی بھی ہوئی کہ چلے یہ تو بہت اچھا ہوا کہ یہاں پہ کچھ اچھا ٹائم ہم لوگ سپینڈ کر لیں گے یہاں پہ ہم سیدھا آگئے سینٹر میں جو کہ فاؤنٹین بنا ہوا ہے فوارس کے پاس آئے یہاں پہ کچھ تصاویر وغیرہ ہم سب نے بنائیں میری بھاپ بھی میری بھانجی تھی سسٹر تھی اور اس کے بعد جو ہے تو ہم نے تقریبا پورے ایریا کا وزٹ کیا تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ میں اپنی وائٹی فیملی کو بھی وزٹ کرواتی ہوں بہت سے لوگوں نے تو یقینا یہ جگہ دیکھی بھی ہو گیا آتے ہوں گے لیکن جو اس جگہ سے تھوڑا دور رہتے ہیں میری بھلوگ کو دیکھتے ہیں تو یقینا ان کے لیے یہ ایک اچھا بھلوگ ہوگا تو یہاں سے یہاں میں سینٹر میں کھڑی ہوں یہاں سے میں آپ کو تقریبا پورے اس ایریا کا ویو دے رہی ہوں تو پھر آگے چلتے ہیں یہاں پہ کچھ شاپس ہیں تو اس طرف ہم جا رہے تھے اس کے بعد پھر مال میں بھی چلتے ہیں تو اور اوپر جو ہے تو کھانے کی جگہ بنی ہوئی ہے بہت حبصورت سی جگہ وہاں پہ بھی چلتے ہیں یہاں پہ میری جو بابی کو اپنے بیٹے کیلئے ٹی شیٹ چاہیے تھی تو پہلے ہم یہاں پہ آگئے اس شاپ پہ تو یہاں پہ جو ہے تو کچھ ریڈی میٹ بھی گارمنٹس تھے اور ٹی شیٹ وغیرہ سارا کچھ تو یہاں میری بابی جو ہے تو کوئی ٹی شیٹ پسند کر رہی تھی اپنے بیٹے کے لئے اس کے بعد جہاں پہ آگے ہم آئے یہاں پہ میری بھانجی کوئی اسٹالر چاہیے تھا اور بہت اچھے اچھے اسٹالر لگے ہوئے تھے یہاں پہ یہ کرتیاں اتنی پیاری تھی اس پہ یہ پرنٹڈ کرتی تھی لیکن ہینڈ میٹ جو ہے تو میرر ورک بھی تھا امرائیڈری بھی تھی اور بہت ہی خوبصورت اور کچھ کی جو ہے تو اسٹیچنگ میں ڈیزائننگ کی گئی ہے تو بہت پیاری تو یہ ہم لیکن کرتیاں مگر دیکھیں یہاں سے میری بھانجی نے پھر ایک اسٹالر لیا تو اسٹالر بھی یہاں پہ بہت اچھے لیکن کافی ایکسپینسف دیکھیں کیونکہ زیادہ تر جو ہے تو ہینڈ میٹ امرائیڈری والے تھے تو پھر ظاہر ایکسپینسف تو ہونا ہی تھے تو اس طرح پریباً تمام شاپس تھیں ہم وہاں سے باہر نکلے دوسری سائٹ پہ آگئی ہیں مال میں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ سب کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیا ہے کہ تو مجھے تو سب سے پہلے فلاور نظر آئے جو کہ میری کمزوری ہے میرا بس جلتا بس جائیں بیٹھ کے تو پودے اور پھول ہی دیکھتی رہوں بہرحال آگے بھی چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سب ہی ہم لوگ جو ہے تو ساتھ ساتھ کسی کو جو ہے تو اپنے بچوں کے لئے کچھ چاہیے تھا کسی نے جو ہے تو بہرحال وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہمارا سرڈن ڈور تھا تو کسی کے پاس اتنا زیادہ امانٹ بھی نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ پلاننگ کر کے تو نہیں آتے جو نہیں ہمیں پتا تھے کہ ہمیں یہاں بھی جانا ہے تو ساتھ میں کچھ ایکسٹرا پیسے وغیرہ سے لے کے آتے ہیں تو بہرحال جو بھی تھوڑا بہت ہو سکتا تھا یہاں پہ میں نے بچوں کے لئے کچھ چند چیزیں لے ہیں میری سسٹر لوگوں نے کچھ لیا ہے گھر کا سودب وغیرہ ساتھ میں کسی کو کسیمیٹرکس کی کوئی چیز چاہیے تھی تو بہرحال کچھ صرف دیکھتے رہے ہیں کہیں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت لیا بھی ہے یہاں پہ ہم لوگ نے جیلری سٹال کا بھی وزٹ کیا اور جیلری یہاں پہ پاکی بہت زبردستی ہے اور میری بھانجی جو ہے تو جیلری کی دیوانی ہے سو وہ یہاں پہ جو ہے تو جیلری بگرے دیکھ رہی تھی تو میں ساتھ ساتھ شوٹ کر رہی تھی آپ سب کے لیے آپ سب کو دکھانے کے لیے موسیقی 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 اور یہاں پر جو تو کروکری اتنی زبردست تھی کہ بس دل چاہتا ہے ساری چیزیں لے لیں بہت ہی پیاری بہت ہی یونیک سی چیزیں تھی یہاں پر تو مجھے تو بہت ہی اچھے لگے اتنے پیارے پیارے ٹی سیٹ تھے اور یہ باؤز بغیرہ یہاں پر یہ پلیٹ میری سیسٹر نے اٹھائی تو تنہ وزنی اتنے وزنی تھی اور یہ صرف ون پیس کی پرائز پر لکھے ہوئے تھے سری ٹونٹی تو کافی ایکسپینسف تھی جس طرح اچھے تھے تو ایسے ہی ایکسپینسف بھی تھے اور یہ جو ہے تو موٹر گلاس کے بننے ہوئے تھے باؤل بڑے بڑے اور یہاں پر آگے میں نے ایک دیکھا تو اس کے اوپر جو ہے تو باؤل کے اوپر جو ڈھکان تھا وہ لکڑی کا تو میں نے سوچے کس اٹھا کے دیکھوں کہ گلاس کے اوپر ہی کچھ پرینٹ کیا گیا ہے لکڑی کی طرح یا کہ پاکی لکڑی کا ہے لیکن یہ وڈ کا ہی بنا ہوا تھا لکڑی کا ہی بنا ہوا تھا تو بڑے یونیک سی چیز تھی بہت اچھے لگا مجھے یہ ٹی سیٹ اتنے پیارے پیارے تھے کہ بس دل چاہتا ہے ساری چیزیں خرید لی جائے اپنی کچن کے لئے بہر حال یہ تو پوسیبل نہیں تھا تو صرف دیکھنے پر یہ اکتفا کیا یہاں سے ہمیں اوپر جانا تک آنے والی جگہ پہ لیکن ہاؤس پھلتا اور نمبر لینا پڑتا ہے پھر ویٹ کرنا پڑتا اور ویٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ٹائم تھا نہیں ہم آلریڈی لیئر تھے سو ہم لوگ پھر واپس آگئے اس کے بعد ہم لوگوں نے لی واپسی کی رہا کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا تھا اس وقت آج کے تقریباً آٹھ بچ چکے تھے تو آپ سب ہم لوگ سب لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تو گاڑی چل پڑی اب گھر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور کامرہ کیمسٹری کا سیڈنٹ ہو ہا تو کیسے لگائے آپ سب کو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا آئی ہوف کہ آپ سب کو ویلوگ پسند آیا ہوگا سو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں میر چینل پہنے تو اس کو سسکرائب بھی کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ بھی جلدی کسی نئے آئی ڈی کے ساتھ نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ رکھے گا اپنا بہت سارا حیال رو سکے تو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا